السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد عزیز ناظرین انشاءاللہ اتلا آج کے ہم اپنے درس میں تذبیع فاطمہ کے تعلق سے جانیں گے کہ اس تذبیع کو تذبیع فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے میری دینی بہنوں یہ وہ زمانہ تھا جب فتوحات اسلام روز بروز ترقی کرتی ہی جا رہی تھی مدینہ منورہ میں بکثرت مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا اور ایسے حالات تھے کہ سبی کے حالات میں درستگی آ رہی تھی ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں کچھ باندیاں بھی آئیں ہیں تو آپ نے سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ خاتون جنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی ہے آپ کے پاس پہنچے آپ نے فرمایا سیدہ نالی رضی اللہ عنہ نے جو کہ آپ کے داماد ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شہر ہیں کہنے لگے فاطمہ رضی اللہ عنہ جو کہ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتی تھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے سیدہ نالی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہیں یعنی چھالے پڑ گئے ہیں اور چولا پھوکتے پھوکتے تمہارا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے یعنی کہ بدل گیا ہے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت میں بہت سی باندیاں آئی ہیں جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باندی تم بھی مانگ لاؤ یہ کہتے ہوئے آپ نے مشورہ دیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کی تکلیف کو دیکھ کر کیوں کہ میری دینی بہنوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں شمار تھے جن کو سلطان الفقرہ کہا جاتا تھا بہت ہی غریبی حال تھا گھر کا کئی کئی دن کے فاخے ہوتے تھے سیرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کبھی پڑھ کر دیکھئے شہنشاہ وقت کی صاحب زادی لیکن اتنی ہی قسم پسری کی زندگی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی صابرہ بندی تھے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتون جنت کا مرتبہ آتا تھوڑا ہی نہ فرمایا گئے آپ کا صبر آپ کا تحمل آپ کا شکر بھی تو ویسا ہی تھا اور میری عزیز دینی بہنوں دیکھئے کہ والد محترم تاجہ دار مدینہ ہیں اور صاحب زادی کے گھر کی حالت ایسی تھی اور میری بہنوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تو کافی وقت جہاد میں چلے جاتا وہ آپ مجاہدین میں تھے الحمدللہ تو اسی وجہ سے جو ہے نا گھر کے گزارے بہت مشکل سے ہوتے تب آپ نے آ کر فاطمہ رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا رضی اللہ عنہ کو کہ آپ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باندھی مانگ لیں کیونکہ کافی ساری غلام اور باندھی آئیں ہیں اس بار مال غنیمت میں تو میری بہنوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں لیکن شرم و حیاء آپ کے زبان پر یعنی کہ وہ بات لانے نہ دی اور آپ تھوڑی دیر تک وہاں پر رکے رہے پھر واپس لوٹ آئے اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اپنے شوہر سے اپنے ہزمنٹ سے کہا کہ آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے میں کہ کانیس دیجئے مجھے بھی ایک باندھی دیجئے مجھ کو میرے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے اس کی وجہ سے مجھے جھجک آ رہی ہے میں یہ نہیں کہہ سکتی آپ ایسے کریں آپ بھی میرے ساتھ چلیے ہم دونوں چل کر بات کریں گے آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہا تو میری بہنوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ چل پڑے پھر اس طرح دونوں دوبارہ ہمت کریں اور دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے سلام علیک ہوا لیکن وہ بات آپ دونوں کے بھی زبان پر نہیں آ رہی ہے جھجک رہے ہیں جھجک رہے ہیں یہاں تک کہ میری بہنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آنے کی وجہ دریافت کی تو لوگوں نے کہا کہا پھر دونوں نے میاں بیوی نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اور خاتون جنت فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر تھی آپ نے فرمایا ابباجان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی تکلیف بیان کرنے کے لیے آئی ہوں کہ ایک باندھی کی میں آپ سے درخواست کرتی ہوں یعنی مجھے ایک باندھی چاہیے کہ مجھے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دے آپ اپنی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیان کریں میری بہنوں تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو کوئی خیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہی کہ بیٹے میں آپ کو کوئی خیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا ابھی اصحاب السفا کے خورد و نوش کا انتظام باقی ہے میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر فخر و فاقہ اختیار کیا ہے اللہ اکبر دیکھا میری عزید دینی بہنوں آج ہم سب سے پہلے اپنا اپنا سونجنے کے بعد بھی بچ گیا تو بھی ہم دوسروں کا خیال نہیں کرتے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی کے گھر کا یہ حال ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فکر اپنے امت کی ہوتی اپنی بیٹی اتنی تکلیف میں ہیں لیکن آپ کو اپنے امتیوں کی فکر ہے کہ وہ جنہوں نے اتنی خربانیاں دی ہیں پہلے ان کا انتظام کیا جائے تو میری عزیزو دونوں ہی خالی ہاتھ گھر لوٹائے لیکن آگے ہمیں ملتا ہے دونوں خالی چلے جانے کے بعد ابن سعط رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے کر آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن ڈھلے اپنی صاحبزادی کے گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس چیز کے خواہش مند تھے یعنی کہ جو چیز کی چاہت خواہش لے کر تم لوگ آئے تھے اللہ اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس سے بہتر چیز میں تم کو دوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہر نماز کے بعد دس دس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہر نماز کے بعد دس مرتبہ تین ٹائم سبحان اللہ تین ٹائم الحمدللہ تین ٹائم اللہ اکبر پڑھا کرو ہر نماز کے بعد فرد نماز کے بعد اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سوتے وقت جب تم بستر پڑھ جاؤ تو تین تیس مرتبہ تھرٹی تری مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ یعنی 33 مرتبہ الحمدللہ اور اسی طرح 34 مرتبہ یعنی کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو تو یہ کل ملا کر کتنے ہو گئے سو ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تسبیح کا احتمام کرنا یہ عمل تمہارے لیے بہترین خادم ثابت ہوگا یعنی کہ بہترین نوکر کی طرح ہوگا کیسے دن بھر کی تمہاری پوری تھکاوٹ دور ہو جائے گی تم دوبارہ بستر سے اٹھو گے تو ریفریش اقدم فریش رہو گے کوئی تکان نہیں ہوگی اور اب دوبارہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو آسانی سے پورا کر سکھو گے تو اپنی بیٹی کو اس ذکر کی تعلیم فرمائی اپنی لخت جگر کو یہ ذکر کی تعلیم فرمائی اور خاتون جنت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر عمل پیرا ہوئے میری بہنوں الحمدللہ دیکھئے اس طرح اس تسبیح کو تسبیح فاطمہ اسی لئے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح کی تلقین سب سے پہلے فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی میری عزیز دینی بہنوں اور دوسرا اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر ہم آپ بھی رات سونے سے پہلے جو تمام عذکار پڑھتے ہیں سونے کے اس کے ساتھ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تو یہ مطلب 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ کل چو سو ہو جائیں گے اور الحمدللہ اس تسبیح کی فضیلت سے ہم بھی ضرور انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بشرتے کہ ہمارا ایمان صحیح ہونا کہ اللہ ضرور ہم کو دیں گے اللہ پہ توقل ہونا انشاءاللہ یقین ہونا تو انشاءاللہ ضرور اس کا فائدہ ہوگا آپ پڑھ کر تو دیکھئے اگر صحیح دل کے یقین کے ساتھ ہم پڑھیں گے لیکن ساتھے ساتھ پانچ وقت کی نمازوں کی پابندی کریں الحمدللہ سمجھ رہے ہیں ہم کئی جگہ یہ ہوتا ہے ماذا اللہ الفاظ کو گرا نہ لیں کئی بار یہ ہوتا ہے ہم آئے یعنی کہ اسکاروں کی تو پابندی کر لیتے پانچ وقت کی نماز کی پابندی نہیں رہتی تو ایسا نہ ہو بلکہ ہم نماز کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ بخیہ صبح شام کے اسکار بھی پڑھے اور رات سوتے وقت اگر اس ذکر کی پابندی کریں گے انشاءاللہ میری بہنوں اللہ تعالی ہم کو ضرور فائدہ دیں گے اللہ تعالی نے یہ ہمارے آپ کے فائدے ہی کے لیے رکھا ہے تاکہ ہم الحمدللہ دوبارہ پھر صبح میں ترو تازہ فریش جسم کے ساتھ اٹھے اور اپنے بچوں کو اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کریں پھر کوئی گلا شکوا باقی نہ رہے تو اللہ تعالی ہم تمام کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے دیکھئے ایک تو نیکیاں اور درجات بڑھ گئے ہم کو عجر مل گیا ہم کو پھر ہمارے لیے باندھی کی سہولت بھی ہو گئی ماشاءاللہ کتنا پیارا ذکر ہے نا اللہ تعالی ہم سب کو اس کو پڑھنے کی توفیق دے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ